سر آپ ڈاکٹر شویب آشمی آپ کس چیز کو لے کر الیکشن میں آنا چاہتے ہیں میں نے اپنے طور پر آج تک الیکشن کے تعلق سے کبھی کسی خصم کا اعلان ہی نہیں کیا ہوں کہ میں کسی الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں میں اس خواہش سے لوگوں کے بیچ میں آیا ہوں کہ میں کچھ اپنی کمیونٹی اور سوسائٹی کے لیے کچھ کریٹیو کام کروں اچھا کام کروں ایسا کام کروں جس کے لیے ہر سیاستدار نے وعدہ تو کیا ہے لیکن اس کام کی کبھی شروعات نہیں کی ہے تو میں اس کام کو شروع کر کر آگے لے جانے کی خواہش سے اس سوشل فیلی کے اندر آیا ہوں اس سے سلسل میں آپ عوام کے کیا کیا فائدہ کریں میں نے ابھی آپ کو پہلے ہی جواب میں کہا کہ ایسے کام جو سیاستدانوں نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر کرنا چاہیے تھا نہیں کہ یہ مثال کے طور پر ہیل کا مسئلہ ہے ایجوگیشن کا مسئلہ ہے پولیس کا مسئلہ ہے بے روزگار نوجوانوں کے پلیسمنٹ کا مسئلہ ہے ان کی کانسلنگ کا مسئلہ ہے غریب بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے خلی مسئلے مسئلے ذکر کرنے سے کام نہیں ہوگا ان کے لیے میرے پاس ٹھوس اقدامات ہیں ان کو کس طرح سے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے اس کے لیے میں کچھ کمیٹیز تشکیل دے کر کہ اس کام کو انشاءاللہ کرنے کی غر سے لوگوں کے بیچ میں آیا ہوں تو آپ الیکشن میں کھڑے رہتے ہوئے سوشیل ورک کرنا چاہیے فیلحال اگر آج مجھے آپ تیس جنوری کو یہ بات پوچھ رہے ہیں تو آج میرا جواب یہی ہے کہ میں صرف اور صرف لوگوں کے لیے اچھا کام کرنے کے لیے ان کے بیچ میں آیا ہوں آگے اگر آپ کو ایم آئیم پارٹی ٹکٹ دیتی ہے فیلحال آپ کتنے مردہ بھی اگر مجھے سوال کوچھیں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ فیلحال میں نے اپنی طرف سے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا کہ میں الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہوں لیکن باہر تو چرچہ ہے کہ آپ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں یہ میرے لیے ایک ایوارڈ اور خوش خسمتی ہے کہ لوگ مجھے الحمدللہ اس طرح پسند کر رہے ہیں کہ وہ مجھے اپنے خائد کے روپ میں دیکھ رہے ہیں اگر لوگوں کا اس طرح سے ہی پیار میرے لیے آتا رہا اور لوگ میرے لیے اس طرح سے دعائے کرتے رہے تو ضرور انشاءاللہ میں سوچوں گا سیاست کوئی اشوتی چیز نہیں ہے سیاست ایک اسلام کا ایک حصہ ہے جس میں ہم نے بہت ہی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے آپ سیاست نہیں خیادت کی بات کر رہے ہیں اگر لوگ چاہیں گے کہ میں خیادت کیلئے آگے آؤں تو انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا آپ پبلک کی کس طرح سے مدد کرنا چاہیں گے عام لوگوں کی عام لوگوں کے بیچ میں جس طرح میں نے ابھی چار پانچ باتیں بتایا ہوں کہ جو چیزیں ایکچول بنیادی ہونی چاہیے اور چھوڑ گئی ہیں ان چیزوں کو ان کو کس طرح رہنمائی کی جا سکتی ہے کس طرح مدد دیکھیں بات تو ایسی ہے کہ میں نہ گورنمنٹ کا حصہ ہوں نہ میری گورنمنٹ ہے ایسی تو کوئی چیز ہے نہیں تو میں ہر کسی کو روزگار دوں گا پیسے دوں گا یہ کام کروں گا اس طرح کی باتیں تو نہیں کر سکتا ہوں میں مدد اس طرح کروں گا جس کے لیے آرلیڈی گورنمنٹ نے سہولیات فرام کی ہے لیکن وہ صحیح طریقے سے لوگوں تک نہیں پہنچتی ہے جیسے ہسپٹلز کے اندر ایڈمیشنز ہے صحیح علاج ہے گورنمنٹ ہسپٹلز کے اندر مفت میں جو دوائیاں ہیں ان کے انویسٹیکشن ہیں وہ صحیح طریقے سے ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں ان میں کرپشن ہو رہا ہے یا پیشنٹ کو ان کا فائدہ پہنچتا ہے وہ ایسی تعلیم کے اس میں ہے میدان میں ہے گورنمنٹ اسکولز کو ایک لاوارس چھوڑ دیا جاتا ہے اور پرائیوٹ اسکولز کو جو اہمیت ترجیح دی جاتی ہے اس طریقے سے میں کچھ نہ کچھ طریقے سے انشاءاللہ لوگوں کے کام آتا ہی رہوں گا اور پولیس میں پولیس سٹیشن میں خاص طور سے مجھے ایک بہت تغلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ اس میں ہوتا ہی ہو ہے کہ ہم نے اپنے جو عام طور پر چاہے پڑا لکھا ہو یا انپر طبخہ ہو کوئی بھی طبخہ ہو انسان تو انسان ہے بہرحال ان کے جو اپنے ذاتی جھگڑے اختلافات جو پولیس سٹیشن میں لے جاتے ہیں اس کے بعد جو ان کے ساتھ زیادتی اور جو بھی مسائل آتے ہیں میں ان سے واقع فہنچی طرح سے بیسک میں چاہتا ہوں ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم اسلامی طریقے سے ایک پیرلل سلیوشن کے لیے ایک آفیس بنایں کہ اس میں ان کے کس طرح مسائل حل کی جائے سکتے ہیں آپ کو عوام پسند کر رہی ہے آپ کا یہ کہنا ہے نہیں میں نے نہیں کہا آپ نے کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن لڑے ہیں اور آپ الیک سیاست میں آ رہے ہیں میں نے یہ کہا کہ اگر لوگ یہ چاہتے ہیں اور اگر میں کسی کا پسندیدہ شخص بنتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے تو پھر میں سوچوں گا اس بارے میں پیچھے نہیں ہوں گا کس پارٹی سے آپ الیکشن لڑیں گے میں پارٹی میں کوئی بلیو نہیں کرتا ہوں میں بلیو کرتا ہوں اپنے آپ میں کہ ہم اپنے آپ کو اس خابل بنائیں کہ لوگ آپ کو اپنی پسند سے اوٹ دیں میں چاہے کسی بھی سیاسی پارٹی میں شامل ہوں یا اپنے طور پر اکیلے سے اگر کوئی الیکشن لڑنا چاہوں میں ان کو پسند کروں اس کے بعد سیاستر اس کی پارٹی کا نام ہم سوچ سکتے ہیں میں کسی پارٹی کے لیبل سے اپنے آپ کو بیچنا نہیں چاہتا کہ میں فلاں پارٹی کا کینڈیڈ ہوں تو لوگ سوچیں گے یہ پارٹی اچھی ہے یہ بری ہے اس پارٹی کے فالورز میری پیچھا ہے میں پارٹی کے فالورز نہیں چاہتا ہوں میں اپنے کام کو لے کر لوگوں کو اجمنام دلانا چاہتا ہوں موسیقی